السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں آگے پہنچائیں کیونکہ جب تک یہ پیغام سنا جاتا رہے گا پڑھا جاتا رہے گا آپ کو بھی اس کا عجر ملے گا گھر میں غربت آنے کے اسباب نمبر ایک غسل خانے میں پیشاب کرنا نمبر دو ٹوٹی ہوئی کنگی سے کنگا کرنا نمبر تین ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا نمبر چار گھر میں کورا کرکٹ جمع رکھنا نمبر پانچ رشتہ داروں سے بد سلوکی کرنا نمبر چھے بائیں پیر سے پیجاما پہننا نمبر ساتھ مغرب سے عشاء کے درمیان سونا نمبر آٹھ مہمان آنے پر نراز ہو جانا نمبر نو آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا نمبر دس دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا نمبر گیارہ چالیس دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا نمبر بارہ دانت سے ناخن کاٹنا نمبر تیرہ کھڑے کھڑے پیجاما پہننا نمبر چودہ عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا نمبر پندرہ پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر پہنے ہوئے ہی سلائی کرنا نمبر سولہ صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا نمبر سترہ درخت کے نیچے پشاب کرنا نمبر اٹھارہ بیت الخلا میں باتے کرنا نمبر انیس الٹا ہو کر سونا نمبر بیس قبرستان میں ہنسنا نمبر اکیس پینے کا پانی رات میں کھلا چھوڑ دینا نمبر بائیس رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا نمبر تئیس برے خیالات سوچتے رہنا نمبر چوبیس بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا نمبر پچیس سنجا کرتے وقت باتیں کرنا نمبر چھبیس ہاتھ دھوے بغیر کھانا کھانا نمبر ستائیس اپنی اولاد کو کوستے رہنا نمبر اٹھائیس دروازے پر بیٹھنا نمبر انتیس لسن پیاز کے چھل کے جلانا نمبر تیس فقیر سے روٹی یا پھر کوئی اور چیز خریدنا نمبر بتیس بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا نمبر تیتیس غلط قسم کھانا نمبر چوتیس جوتا چپل الٹا دیکھ کر اس کو سیدھا نہ کرنا نمبر پینتیس حالتیں جنابت میں ہجامت کرنا نمبر چھتیس مکڑی کا جالا گھر میں لگا ہو تو اس کو لگا ہوا ہی چھوڑ دینا نمبر سنتیس رات کو گھر میں جھاڑو لگانا نمبر اٹھتیس اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانا نمبر انتالیس گھڑے میں مور لگا کر پانی پینا اور نمبر چالیس قرآن مجید نہ پڑنا دوستو اس پیغام کو آگے پہنچائیے گا اور کوشش کیجئے گا ان باتوں سے بچنے کی اگرچہ گناہ گار نہ ہوں لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانیاں غربت اور ناچاکیاں لڑائیاں دیرہ جمع لیتی ہیں اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ